یہ ہمارے سب موجود ہیں سیکٹری آرٹی جناب ملک شیر باد اور چینہ صاحب چینہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گاڑیوں میں لپی جی سرنڈر کی روک تھام کے حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ ایسو پیز جاری کی ہیں تو بطور آرٹی سیکٹری جو ہے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے میں خود فیلڈ میں نکر رہے ہیں اور ایسی گاڑیاں جن میں لپی جی سرنڈر وہ استعمال کر رہے ہیں ہم موقع پر ان کو بند کرتے ہیں بند کر کے ہم حوالے کرتے ہیں اس کے بعد سیورڈیفنس افسر کے سیورڈیفنس افسر وہ رموگ کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ جہاں سے یہ فیلڈ کرواتے ہیں جو سپارٹ تھے ان کے سٹیشن تھے تو وہ بھی سیورڈیفنس افسر کے ہلف سے وہ بھی ہم نے رموگ کروا دیئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کریٹ ڈاؤن ہمارا جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی جتنی گاڑیاں یہاں ہیں لپی جی سرنڈر موقع ہو جائیں گے پھر ہم نے بغیتہ ایک پینا فریس بھی لگوا دیئے ہیں اور جتنے مالکان ہیں اور خاص طور پر مہنجر حضرات ان کو پابند کیا ہے کہ وہ کم از کم ایسی گاڑی جس میں لپی جی سرنڈر وہ اپنے اٹھے میں آنے ہیں اوور چارجنگ کے حوالے سے بھی کوئی اقدام اٹھائیں اوور چارجنگ کے حوالے سے میں آئے روز چیک کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ لاری اڈے میں جاتا ہوں میں اور جا کے بوچر چیک کرتا ہوں اور پینا فریس بھی ہم نے لگوا دیئے ہیں اور گاڑیوں میں جو کرائے نام ہیں وہ بھی ہم نے لگوا دیئے ہیں اور جو بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہو ہمارا کنٹرول روم ہے نائن ٹو ٹپل ڈیرو ایٹ ٹو اس پہ کال آتی ہے جب میرا موبیل نمبر ہے وہ وہاں پہ پینا فریس میں لکھے ہوئے ہیں جگہ 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 وہ لاری اٹھے میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی پسنجر کی کال آتی ہے تو اس پہ ہم فوری ایشن لیتی ہیں یہ تھے آر ٹی سیکٹی جناب شیرباد اور چینہ صاحب انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے کہ گاڑیوں میں ایل پی جو سلنڈر ہے اس کی موانیت ہے اور اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسرا اوور چارجنگ کے حوالے سے بھی جو ہے آر ٹی سیکٹی کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل منیٹنگ کا ملچاہ